بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین نیفان حاشمی آپ کو شو میں لندن سے خوش آمدید کہتا ہوں آج بیس مارچ ہے اور دن ہے اتوار کا ویرس یار اقتدار سے خبر یہ ہے کہ حسد کیسر سپیکر قومی اسمبلی کے گھر میں بیڑک ہوئی اور صدر پاکستان آریف الوی نے یہ فیصلہ کیا کہ قومی اسمبلی کا اجلاس اب پچیس مارچ کو بلائے جائے گا جو اس سے پہلے اکیس مارچ کے لیے شیڈول تھا اور جس کی بنیادی وجہ فرزند زرداری بلاول بھٹو کا وہ بیان جو انہوں نے اپوزیشن کے ساتھ کھڑے ہو کر دیا اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میں بھی دیکھتا ہوں کہ کس کے اندر جرورت ہے کہ ہمیں اس ہال سے نکالے اور اگر ہمیں یعنی اس موشن کو موو نہ کیا گیا ٹیبل نہ کیا گیا تو پھر ہم بھی دیکھیں گے کہ او آئی سی کا اجلاس اس ہال میں کیسے ہوتا ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کے حوالے سے اتظار احسن صاحب کہتے ہیں کہ میں دو تین ہفتے میں انہیں وزیر خارجہ کی پوسٹ پر دیکھ رہا ہوں یعنی فورن منسٹر دیکھ رہا ہوں میں چاہتا ہوں اور جو ان کی سیاست ہے اس سے مجھے ایسا تاثر مل رہا ہے مجھے حیرانگی ہے کہ اتظار احسن صاحب جو اکثر اور بیشتر نیوٹرل بات کرتے ہیں کہ انہوں نے کس بنیاد کے اوپر یہ بات کہی جب بلاول بھٹو زرداری بات کر رہا ہے پاکستان کے خلاف و ریاست کے خلاف او آئی سی صرف عمران خان کا معاملہ نہیں ہے بلکہ ہی ریاست کا معاملہ ہے بلاول بھٹو زرداری نے ریاست کو لحل کارا ریاست کی رٹ کو چیلنج کیا اور انہوں نے یہ ثابت کیا کہ آپ کسی ایک سٹوڈنٹ یونین کے بھی صدر بننے کے اہل نہیں ہیں اور اتظار احسن صاحب انہیں فورن منسٹر بنا رہے ہیں اگر یہ فورن منسٹر بن جائیں تو آپ خود اندازہ کریں گے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کیسی ہوگی اور پاکستان کے اندر پھر کتنے ڈرون حملے ہوں گے جہاں پر دشمن موجود ہیں چھپے ہوئے ہیں ڈالر لیے جائیں گے اور حملے کیے جائیں گے جس طرح اس سے پہلے ماضی کے اندر ہوتا رہا اور پاکستان کی حکومت یعنی پیپلز پارٹی کی حکومت کے دور میں بہت سارے ایسے معاملات تھے ریمن ڈیویس ہو یا اس کے علاوہ بھی یہ لوگ خاموش رہے تو فورن پالیسی کا حال آپ کے سامنے ہے عمران خان نے وہ جنگ لڑی ہے جو صرف پاکستان کی جنگ نہیں ہے یہ وہ جنگ تھی جو ہر مسلمان کی جنگ تھی مجھے افسوس یہ کہنا پڑتا ہے ویورز کہ پاکستان کے اندر بہت بڑے بڑے علماء موجود ہیں یہ کیس انہیں لڑنا چاہیے تھا دنیا کے ہر کونے میں اسلاموفبیا کی آواز بلند کرنی چاہیے تھی دیار غیر میں جب ہم رہتے ہیں جب اسلاموفبیا کے حوالے سے باتیں ہوتی ہیں تو ہم سے پوچھیں کہ ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمارے دلوں پر کیا بیٹھتی ہے عمران خان نے ہر مسلمان کا کیس لڑا ہر مسلمان کا جو رشتہ ہے کلمے کے ساتھ دنیا کو بتایا کہ جب آپ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں غستاخی کریں گے تو اس سے ہمارے جذبات مجروح ہوتے ہیں اور یہ وہ کیس تھا جس نے مسلم امہ کو ایک نئی پہچان دی ہے مغرب کو بھی متحد کر دیا لوگوں کو بھی متحد کر دیا اور پھر قرارداد پاس ہوتی ہے آج مغرب بھی کہتا ہے کہ خبردار ان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شان میں غستاخی کرے گا ایسا نہیں ہوگا کیونکہ ان کے جذبات مجروح ہوتے ہیں یہ قائدانہ صلاحیتوں کا نتیجہ ہے جو عمران خان کا اس پوری قوم پر جو کوئی ادا نہیں کر سکتا آج پاکستان کی سیاست کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کی ایک اپنی وجہ ہے لیکن دنیا کے اندر جو خان صاحب نے پاکستان اور مسلم امہ کو جو پہچان دی ہے اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہو سکتا ویوڈزر اس بنیاد کے اوپر آپ اس شخص کو گھر بھیجنا چاہیں کہ وہ آپ کی بات نہیں مانتا اور وہ آئی سی جو آپ کے اگر آپ اپنے گھر کی تاریخ پڑھ لیتے ہیں میں ایک انٹریو دیکھ رہا تھا بلاول بھٹو زرداری کا جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں کتابیں بڑھتا ہوں کاش آپ اپنے گھر کی تاریخ بھی پڑھ لیتے آپ اپنے نانا زورفکار لی بھٹو کی گفتگو اپنے بڑوں سے اپنے انکلز جو آپ کے لیف رائٹ بیٹھتے ہیں ان سے سن لیتے کہ انہوں نے مسلم دنیا کو متحد کرنے کے لیے پاکستان کو کیا کس مقام پر لے کر گئے اور ان کا کیا سوچ تھی لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا اور آپ نے ثابت کیا کہ آپ کسی سٹوڈنٹ یونین کے صدر بننے کے بھی اہل نہیں ہیں اور اتضاز حسن صاحب آپ کو فورن مینسٹر کے روپ میں کچھ دنوں میں دیکھ رہے ہیں پاکستان کے اندر کچھ عرصے سے افواج پاکستان کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں ماضی کے اندر ایسا نہیں ہوتا تھا کسی میں جرب نہیں ہوتی تھی میں ان صحافیوں کو جانتا ہوں جنہوں نے زیاء الحق کے دور میں کوڑے کھائے اور جب وہ ان سے ملاقاتیں ہوتی تو بقاعدہ وہ اپنی قبیز اٹھا کر دکھاتے کہ یہ دیکھو یہ اس دور میں ہم نے کوڑے کھائیں اور اس دور میں ہم نے صحافت کی پاکستان کے اندر مشرف صاحب کے وقت کے بعد میڈیا کو اتنا اختیار ضرور ملا کہ وہ افواج پاکستان کے حوالے سے باتیں ضرور کرتی ہیں اور اب حالات یہ ہیں کہ اس اختیار کی ویعہ سے میڈیا سوشل میڈیا کے آنے کی ویعہ سے اب لوگ بات کرتے ہیں اور جب سے افواج پاکستان کے خلاف آرمی چیف کا نام لے لے کر نواز شریف ان تقریریں کی اور پھر اس کا ریبرٹل بھی آتا رہا پھر اس کا ایک تاثر زائل کرنے کے لیے کوششیں بھی کی جاتی رہی اور پھر مریم نواز ہائی کورٹ کے باہر کھڑے ہو کر جنرل فیض حمید کا نام لیتی رہی اپنی پٹیشنز کے اندر نام لیا گیا کہ آپ اپنے لوگوں کو روکیں تو پھر یہ ایک وقت ایسا ایک ٹرانزیشن آئی ہے جب لوگ بات کرتے ہیں تو میں نے آج ضروری سمجھا کہ اس کے اوپر بھی بات کی جائے کہ اس وقت ٹیلی فون کالز کی کیا اہمیت ہے اور ہم ہمیشہ سے کہتے رہے کہ دسمبر بہت ظالم ہوتا ہے لیکن میرے نزدیک دسمبر ظالم نہیں ہوتا نومبر ظالم ہوتا ہے اور جب بھی پاکستان کے اندر نومبر کی تاریخ آتی ہے تو اسے منصوب کیا جاتا ہے آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے ساتھ یا نئے آرمی چیف کی تکروری کے ساتھ اور اس وقت پاکستان کے اندر بھی یہی سیاست ہو رہی ہے پاکستان طریقہ انصاف اس وقت کیا کر رہی ہے جلسے کے حوالے سے میں اس پر بعد میں آؤں گا لیکن آپ کو میں بتا دوں اس وقت ایک بیانیا نونلی کی طرف سے بنایا گیا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں فوج کی ٹوپ براس کے اندر آرمی چیف اور جنرل فیض حمید صاحب جنہوں نے ان کی سیاست کو ختم کرنے کی کوشش کی پھر ہم نے آرڈیو ویڈیوز کا ایک منظرنامہ بھی دیکھا جو ایک اپریسورٹ چلتا ہے پاکستان کے اندر اور پھر ان کی پٹیشنز ان کے بیانات ان کی سیاست آپ کو نظر آئے گی کہ ان لوگوں کو کسی نہ کسی طرح روکا جا سکے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اور یہ ایک تاثر بھی ہے کہ نونلی کیا چاہتی ہے نونلی کیا چاہتی ہے کہ اگر آرمی چیف کی ایکسٹینشن ہوتی ہے جیسا ماضی میں بھی کہا گیا مریم نواز کی طرف سے کہ ہم اس گناہ میں شامل نہیں ہیں اور نونلی کبھی بھی نہیں چاہتی کہ ایکسٹینشن کی جائے میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی جو آرمی چیف سے اکثر ان کی ملاقات رہتی ہے اٹھتے بیٹھتے ہیں کئے کئے گھنٹے وہ یہ کہتے ہیں کہ آرمی چیف ایکسٹینشن نہیں چاہتے کسی صورت بھی ایکسٹینشن نہیں چاہتے اچھا پھر پاکستان مسلمین قنون کیا کر رہے ہیں مسلمین قنون یہ کر رہی ہے کہ جو شخص ان لائن بیٹھا ہوا ہے اس کو کرٹیسائز کیا جائے آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا معاملہ کرٹیسائز ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ پھر جنرل فیض حمید کی کو آرمی چیف کی تقرری کے معاملے پر یعنی ایک ایس این آپشن بھی ڈسکس کیا جاتا ہے نونلی یہ کر رہی ہے کہ اس شخصیت کو اتنا کانٹریورشل بنا دیا جائے اس حد تک چلے جائیں کہ کوئی شخص بات نہ کرے فیض حمید صاحب کے حوالے سے اور پھر کل کو جب آرمی چیف لگا دیا جائے گا تو یہ ایک بیانیاں بنائیں گے کہ بھی ہم تو ماضی میں ہی کہتے رہے کہ فیض حمید صاحب جو ہیں جنرل فیض حمید صاحب یہ ایک کانٹریورشل شخصیت ہیں اور پھر آپ نے یہ بھی بیانہ سنے ہوں گے مریم اورنگزیب سے کہ پشاور سے فون آ رہے ہیں اگر فون آنا بند نہ ہوئے تو ہم پھر اس شخصیت کا نام بھی لے لیں گے ارے آپ کیا نام لیں گے ہم نام لیتے ہیں کہ یہ وہ بیانیاں ہے جو نون لیگ بنانے کی کوشش کر رہی ہے اس وقت پاکستان کے سیاسی منظرنامے کے اوپر اور پھر ایک پریشر بھی کیا جائے سکے 23 مارچ کی تاریخی اس لیے اس کا بقاعدہ طور پر انتخاب کیا گیا کہ اگر اب یہ معاملہ پاکستان کے اداروں پر پریشر نہ ڈالا گیا شخصیات کو کانٹرویشل نہ بنایا گیا تو پھر گیم بہت دور نکل جائے گی چونکہ نومبر قریب آئے گا نئے آرمی چیف بھی تقرری ہو جائے گی آئین جس بات کی اجازت دیتا ہے کہ عمران خان صاحب جس کو چاہیں ٹاپ فور فائل جو جنرلز ہیں ان میں سے کسی کا اتخاب کریں اور اگر ایسا ہوا جنرل فیض حمید صاحب اگر آرمی چیف بن جاتے ہیں تو اس کا نقصان نون لکھ کو ہوگا اس لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے یہ پاکستان مسلوک نون کی سیاست ہے جو اس وقت سیاسی منظر نامے پر آپ کو اس کی جھلک نظر آئے گی ویورز ایکسٹینشن کا معاملہ بھی کلیر ہو گیا جو قریبی دوست ہیں وہی نہیں کہتے کہ ایکسٹینشن چاہیے اور نون لکھ اس قسم کی سیاست کر رہی ہے اچھا اب یہ طریقہ کار کیا ہے آرمی کے اندر ٹاپ فائیف جنرل کی اپائنمنٹ کیسے ہوتی ہے اور پھر ان میں سے کیسے چنا جاتا ہے اچھا جو ریٹائرمنٹ ہے آرمی چیف جنرل کمر جوید باجرا اور پھر چیرمن جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے جنرل ندیم اس سکت جو ہیں وہ سیرین بوسٹ ہے جب ان کی ریٹائرمنٹ ہو جائے گی تو پھر کیا ہوگا کور کمانڈر رابل پنڈی لیفٹین جنرل ساہی شمشاد برزا جو ہیں وہ ٹاپ لسٹ کے اوپر ہیں پھر اس کے بعد جو باقی لوگ ہیں یعنی جنرل شمشاد جو ہیں وہ آرمی چیف بھی بن سکتے ہیں اور اس کے علاوہ چیرمن جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی بھی ان کو ان کی تقرری جو ہے وہ ہو سکتی ہے اچھا اس میں جو ٹاپ فائیف جنرلز ہیں وہ کون کون سے ہیں پہلے جنرل عباس لیفٹین جنرل عباس ہیں پھر لیفٹین جنرل نمان محمود راجہ ہیں پھر لیفٹین جنرل فیض حمید صاحب ہیں جن کے حوالے سے یہ ساری کانٹروورسی جو ہے وہ دیکھی جا رہی ہے اور پھر لیفٹین جنرل محمود آمیر لیفٹین جنرل چراغ حیدر بلوچ ہیں جن کا نام لیا جا رہا ہے اور پھر اس کے بعد ڈریکٹر جنرل ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹین جنرل ندیم احمد انجمشیخ صاحب بھی جو ہیں وہ ساتوہ نمبر ہے ان کا اس لسٹ کے اندر افواج پاکستان کے اندر جو اپائیمنٹس ہوتی ہیں یہ بڑی امپورنٹ ہے استحقاق جو ہے وہ پرائیمنٹس رو پاکستان کا ہوگا لیکن دیکھا گیا جاتا ہے کہ ملک کے لیے بہتر کیا ہے فیصلے کیسے ہیں اسی لیے اسے کانٹروورشل بنا دیا جاتا ہے سیاست کے کیانک لگا کر لوگ کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی کا آرمی چیف لگائیں گے ہم اپنی مرضی کا آئی ایسے لگائیں گے تو پھر ہم کنٹرول کر سکیں گے بھئی میں نے تم پر یہ احسان کیا اب تم مجھ پر یہ احسان کرو کہ جیسے میں کہتا ہوں ویسے کری جاؤ سیاست کے اندر لوگوں کو کنٹرول کیا جائے یہ ایک تاثر ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں اچھا فیض حمید صاحب کوئی اس لیے کانٹروورشل بنایا جا رہا ہے کیونکہ یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب کے بہت وہ قریب ہیں اور انہوں نے بڑی کوشش کی اور جب آئی ایس آئی چیف کی تکرولی کا معاملہ آیا نوٹفیکیشن کا تو اس وقت بھی ڈیلین ٹیکٹک سے استعمال کی گئی جس کا ذکر پرویز علائی صاحب برملہ کر چکے ہیں کہ ان کو تاریخ سے سیکھنا چاہیے کیانی صاحب جب آئے اس کی تاریخ سے سیکھنا چاہیے اس کے علاوہ غیل شریف صاحب کی تاریخ سے سیکھنا چاہیے اور پھر وہ یہ بھی کہتے رہے کہ اب یہ جو عمران خان صاحب ہیں انہوں نے کیوں نہیں سیکھا ڈان لیگ سے تو وہ انہوں نے ایک محول کریٹ کر دیا بتا گیا کہ یہ ایک بون آف کنٹینشن ہے پاکستان کے اداروں اور عمران خان صاحب کے درمیان اچھا ویورز اب آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جنرلز کے جانے کے بعد عموماً بات کی جاتی ہے چاہے وہ کارگل کا محاذ ہو چاہے وہ ایٹمی دھماکوں کی باری آئے چاہے وہ نواز شریف صاحب ہوں جنئر موسٹ جنرل کو لگانا چاہتے تھے یہ باتیں بعد میں کی جاتی ہیں اور تاریخ پھر ان سے انتقام لیتی ہے انہیں غدار بھی کہتی ہے اور بہت کچھ کہتی ہے جس طرح ایک جج نے فیصلہ بھی دیا اب پاکستان کے حق میں کیا ہے پاکستان کے حق میں یہ ہے کہ پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو دیکھنا چاہیے ان کے شاندار کریئر کو دیکھنا چاہیے ان کے جو لورلز ہیں ان کو دیکھا جائے کہ ان کی فوج کے اندر کس طرح کی صلاحیتیں ہیں اور یہ افواج پاکستان کا جو دفاع ہے ملک کا جو دفاع ہے اسے کیسے مضبوط کیا جا سکتا ہے تو یہ ایک عام طریقہ کار ہے جس کی بنیاد کے اوپر ہی کیا جاتا ہے اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ بات فوج کے حلقوں میں پسند دیدہ نہیں ہے کہ آپ تیسرے یا چوتھے لسٹ کے اندر جو بندہ ہے اسے آپ آرمی چیف لگا دیں تو پھر اس کا بڑا ایک آسان سا حل ہے آپ آئین کے اندر یہ جو استحقاق ہے اس کو آپ لے لیں اور پھر اس کے بعد جو مرضی کیا جائے چونکہ ہم بطور جنرلس یا اپنا جو انیلیسز ہے جو آپ کے سامنے رکھتے ہیں وہ اس بنیاد کے اوپر رکھتے ہیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے کیا آپشنز موجود ہیں اور اس وقت ہو کیا رہا ہے اب اگر کسی شخص کو یہ استحقاق والی بات پسند نہیں ہے تو یہ پورے معاملے کو لپیٹ دیا جائے ختم کر دیا جائے اور پھر جو چاہتا ہے قانون کے مطابق اس کو کیا جائے اور اگر اسی طرح لوگوں کی سیلیکشن ہونی ہے ٹاپ جو سینئر جنرل ہے پھر میرا خیال ہے کہ یہ بات کانٹروورشل نہیں رہتی ٹاپ جنرل کو آرمی چیف لگا دیا جائے اور پھر آرمی چیف کی جو تکرلی کا معاملہ ہے وہ پرائم نیسٹر جو سیڈنگ پرائم نیسٹر ہے اسے لے لیا جائے تو پھر یہ معاملہ آسانی سے حل ہو جائے گا لیکن ویورس اس کے اندر نکتہ یہ ہے کہ اس وقت بقائدہ اس معاملے کو ایک ایشو بنایا جا رہا ہے اور آج میں کامران خان کی ٹویٹ بھی دیکھ رہا تھا ایک پیغام انہوں نے دیا کہ اس تاثر کو ظاہل کیا جائے ایک ورکنگ فریم آرڈر بنا دیا جائے کوئی طریقہ کار نکالا جائے کہ نیا آرمی چیف کون ہوگا کیا یہ واقعی ایکسٹینشن کا معاملہ ہے نون لیک جس قسم کی سیاست کر رہی ہے کیوں کر رہی ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی اس سب پورے معاملے کے اندر خموش ہے تو وہ کیوں خموش ہے ایک ورکنگ اگر کر لی جائے تو پھر شاید پاکستان بہت سارے معاملہ سے بچ سکتا ہے اور یہ بھی بہت امپورڈنٹ بات ہے تنقید کی بات کے حوالے سے کر رہا ہوں کہ سیاسی جماعتوں نے تو تو لیفٹین جنرل فیض حمید صاحب جنرل فیض حمید صاحب کے حوالے سے بہت ساری باتیں گئی انہیں کانٹرویشل بنانے کی کوشش کی لوگوں نے یہاں تک کہا کہ چپلی کواب جو ہیں وہ پشاور کے بہت مشہور ہیں وہاں سے چپل آ رہی ہے فون نہیں آ رہے اس قسم کی باتیں کی گئی ان کے حوالے سے آپ خود سوچیں کہ اس شخص کا کتنا حوصلہ ہوگا کہ وہ بیٹھ کر یہ تمام باتیں سن رہا ہے اور پھر دوسری بات امپورٹنٹ یہ ہے کہ شو کاؤز نوٹس نوٹیفیکیشن کے حوالے سے بھی باتیں کی گئی کہ ہم نے کوئی شو کاؤز نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا شو کاؤز جاری نہیں کیا جس پر سوال اٹھائے گئے اور پھر اس کا جواب بھی آئی ایس پی آر سے آ گیا لوگ اب تنقید کر رہے ہیں اور میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر بقاعدہ بقاعدہ طور پر ایک ورکنگ آرڈر ہونا چاہیے ایک لائن آف ایکشن ہونا چاہیے کہ آرمی چیف کی تکرری اس کا طریقہ کار بقاعدہ وضع کر دیا جائے تاکہ اسے سیاست سے نہ جوڑا جا سکے اسے لوگوں کو ایک پوائنٹ جس کو استعمال کر کے سیاست کرتے ہیں اس وہ پوائنٹ مہیا نہ ہو سکے کیونکہ نون لیگ سیاست یہی کر رہی ہے نون لیگ چاہتی ہے کہ عمران خان جو ہے ان لوگوں کو اپوائنٹ نہ کرے اگر وہ اپوائنٹ ہو گئے تو شاید ان کی سیاست یہ آخری موقع تھا پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے لیے نواز شریف کے لیے کیونکہ اگر اب پریشن نہ ڈالا جاتا تو شاید حالات جو ہیں وہ بہتی مشکل ہو جاتے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب نے بیان جاری کیا ہے کہ مینس ون کے حوالے سے یہ جاری کیا گیا کہ وہ مینس ون کے دلدادہ ہیں شاہ محمود قریشی کو لابنگ کرنے پر بھی زداری صاحب نے نکالا تھا اور شاہ محمود اب بھی مینس ون پاکستان کی پالیسی پر کام کر رہے ہیں یہ احمد حسین کی طرف سے جو منحرف رکن قومی اسمبلی ہیں ان کی طرف سے یہ کہا گیا اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ حکومت کو جھانگیر درہین کی بدعا لگی ہے خیر یہ پاکستان کا سیاسی منظر نامہ ہے جو ہو رہا ہے لیکن سب سے ایمپورڈنٹ جو ہے آرمی چیف کی ایکسٹینشن نومبر ایمپورڈنٹ ہے اور اس کا میرا خیال ہے کہ کچھ دنوں میں نتیجہ نکل آئے گا تو پیچھے صرف اندھیرہ ہی اندھیرہ آیا پیچھے کچھ رہی ہے چونکہ آج بھی سیاستدان اپنے اوپر لگے ہوئے الزامات کو کلیر نہیں کرتے ہیں صرف ٹرولنگ کرتے ہیں سیاسی ٹرولنگ کرتے ہیں کہ دیکھا کچھ نہیں نکل پایا جب یہ جلسوں میں عوام کے پاس جائیں گے تو کیا کہیں گے نعرہ لگائیں گے کہ ہم نے اس حکومت کو بھی گرایا اہل حکومت کو گرایا اور جو نعرے ہمارے خلاف لگائے کہ دیکھیں اس کا انجام کیا ہوا لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ستائیس کا جلسہ عمران خان کا بہت بڑا ہوگا پورے ملک سے کال دی گئی ہے اس کو کامیاب بنایا جائے گا اور ایک تاثر ایک پکچر قوم کے سامنے یہ رکھی جا رہی ہے اور پاکستان کے فیصلہ ساز حلقوں کے سامنے بھی رکھی جا رہی ہے کہ اگر وہ لوگ جنہوں نے ساری عمر اسٹیبلشمنٹ کے قریب ریکر صحافت کی اگر وہ یہ بات کر رہے ہیں اور یہ پیغام ایک دے رہے ہیں کہ نونلک اس قسم کی سیاست چاہتی ہے اور کوئی اس طرح کا دربیانی راستہ نکالا جا سکے تو شاید پھر حالات بہتر ہو سکتے ہیں یہ ان کو بھی پیغام جائے گا اس جلسے کے بعد یہ پاکستان کی عوام کو بھی پیغام جائے گا یہ اپوزیشن کو بھی پیغام جائے گا کہ عوام اس وقت کہاں بے کھڑی ہے کم از کم میں اس بات کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ ملک کے اندر وہ لوگ آئیں جو ملک کو توڑنا چاہتے ہیں جو ریاستیں بنانا چاہتے ہیں ریاستیں پاکستان کے اندر اور تمام ریاستوں کے راجہ کٹھے ہو کر ملک کے خلاف سازش کر رہے ہیں اس کو روکنا چاہیے ستائیس طریق کا جلسہ ایک بڑا جلسہ ہونے جا رہا ہے مار دھار ہو سکتی ہے اس کو روکنے کے لیے بقاعدہ ایف سی اور پولیس کے دستوں کو بھولا لیا گیا ہے ایکسرا اس وقت جو ہے پولیسنگ آپ کو نظر آئے گی شہر اقتدار کے اندر اور شہرشید نے یہ بھی کہا کہ بقاعدہ روٹس کا تائین کیا جائے اگر نون لیگ جلسہ کرنا چاہتی ہے اپنی جگہ بتا دے وہاں پر ان انتظامات کرنے کی اجازت دی جائے گی پی ڈی ایم کو جلسہ کرنا چاہتی ہے انتظامات کی اجازت دی جائے گی لیکن کسی صورت بھی ٹکراؤ نہیں ہوگا لیکن ویورز آپ کو پتا ہے جب لوگ ٹولیوں کی شکل میں نکلیں گے کوئی نہ کوئی واقعہ ضرور پیش آئے گا لیکن میں آپ کو بتا دوں پاکستان کی عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا عمران خان کو مائنس کر کے یہ نظام نہیں چل سکتا اگر آپ نے پھر وہ لوگ جن پر کرپشر کے الزامات ہیں ان کے ہاتھ میں یہ ملک دینا ہے تو پھر حلاز مشکل ہو جائیں گے اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اگر عمران خان سب گئے تو وہ اور ہم سے نہیں بیٹھیں گے ان سب کا جو ہے وہ جینا مشکل کر دیں گے اور آخری بات ورکنگ آرڈر ہونا چاہیے ایک میکنزم بنانا بہت ہی ضروری ہے کہ نئے آرمی چیف کی تکرری کن پوائنٹس پہ ہونی چاہیے اور کون کرے گا ہم نے کمنٹس بھیجیے گا اجازت دیجئے اللہ نے کہا